بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں جو جہاں رہے خیر وافیت کے ساتھ رہے خوشباش رہے تو آج ناشتہ بن رہا ہے مزددار سا جی ہاں نورمل ہی ہمارے گھروں میں انڈہ پراتھا تو کھایا ہی جاتا ہے ناشتے میں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ذرا سا میں نے انڈے کے بارے میں بات کروں یہ انڈہ ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے جی ہاں انڈے جتنی طاقت اور غزائیت دوسری کسی غزہ میں موجود ہی نہیں کیونکہ صرف ایک انڈہ استعمال کر لینے سے آپ کو جتنی طاقت اور نیوٹریشن حاصل ہو جاتی ہے اتنی نیوٹریشن آپ کو ایک پا گوش کا استعمال کرنے سے بھی نہیں ملتی کیونکہ ہم جتنا گوش کھاتے ہیں اس کا صرف پانچ فیصد ہی ہمارے جسم کا حصہ بن پاتا ہے جبکہ انڈے کا نوے فیصد سے زیادہ حصہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ جو انڈوں کا استعمال کرتے ہیں وہ چاہے فرائی انڈے ہو فرائی انڈے کا استعمال ہو یا بوائل انڈے کا وہ انڈے کا استعمال کا کچھ بنیادی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انڈوں کا استعمال کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن انڈوں کے استعمال سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے اس لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انڈہ بوائل کرنے اور فرائی کرنے کا بلکل صحیح طریقہ بھی بتاؤں گی تاکہ آپ انڈوں کے استعمال سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ آپ صحیح طریقے سے روزانہ انڈے کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو زندگی بھر کبھی بھی آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی انڈوں کے اندر طاقت انٹی آکسیڈن یعنی لوٹین اور زیازینٹین موجود ہوتے ہیں یہ طاقتور انٹی آکسیڈن سورج سے نکلنے والی شواؤں سے بھی آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اور موبائل اور کمپیٹر سے نکلنے والی بلو روشنی سے بھی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ نظر کمزور ہو جانے کے ساتھ ساتھ آپ کو عمر کے وقت کے ساتھ بھی بچاتے ہیں موتیاں ہونے کے خطرات کو بھی کم کر دیتے ہیں جبکہ انڈوں میں موجود ہائی پروٹین ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے پٹھے کمزور نہیں پڑتے ایک میڈیم سائز کے انڈے میں چھے گرام ہائی کالٹی پروٹین موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی کو ریپیئر کرتا ہے جسم میں مسلز مالس کو بڑھاتا ہے جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے روزانہ ایک انڈہ استعمال کرنے سے جسم میں ہارمونیم ایم بیلنس کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ انڈے کے اندر بھرپور مقدار میں زنگ اور سیلینیم موجود ہوتا ہے انڈے کا استعمال تیزی سے وزن کو کم کرتا ہے کیونکہ یہ نیوٹریشن سے بھرپور ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر بہت ہی کم کیلوریز ہوتی ہے اور کیونکہ انڈے کے استعمال سے بہت زیادہ مقدار میں پروٹین حاصل ہو جاتا ہے اس لئے باڈی میں مسلز مالس میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارا میٹابالیزم بھی کہیں زیادہ کام کرنے لگتا ہے روزانہ انڈے کا استعمال دماغ کو طاقت دیتا ہے ہیلڈی بنانے رکھنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ انڈے کے اندر بھرپور مقدار میں ویٹامین بی سکس ویٹامین بی ٹویلف فالیڈ اور کولین موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ کے لئے بہت ضروری ترین نیوٹرنس ہیں یہی وجہ ہے کہ روزانہ انڈے کے استعمال سے ہماری یاد داش تیز ہوتی ہے دماغ کی فوکس بڑھتا ہے اور سوچنے سمجھنے میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ روزانہ کا صرف ایک انڈہ بھی ٹھیک طریقے سے استعمال کریں انڈے کے اندر ویٹامین اے فالیڈ ویٹامین بی فائی ویٹامین بی ٹو ایل ویٹامین بی فاس فورس کولینیم ویٹامین ڈ ویٹامین ای ویٹامین بی سکس کیلشیم دوسنگ بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک انڈے میں تقریباً چھ گرام پروٹین موجود ہوتے ہیں یعنی سوائے ویٹامین سی کے باقی تمام نیوٹرنس بھاری مقدار میں موجود ہوتے ہیں روزانہ ایک انڈے کا استعمال سے آپ کے بال اور جلد مینٹین رہتے ہیں انڈہ اسکین کی ایجنگ کو سلو ٹون کر دیتا ہے اور ہیئر گروت کو بھی بڑھاتا ہے لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ جو انڈہ استعمال کرتے ہیں انہیں یہ بیریفٹس نہیں ملتے کیونکہ وہ انڈے کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے اگر انڈہ اُبال لیں گے تو زیادہ سے زیادہ اُبال لیں گے اور اگر فرائی کریں گے تو بہت زیادہ فرائی کریں گے بلکہ آپ کو جب انڈہ بوائل کرنا ہے تو ہاف بوائل کرنا ہے یعنی صرف تین منٹ سے زیادہ انڈہ نہیں اُبال لیں گے زیادہ اُبال لیں گے اس کی غضائیت ساری ختم ہو جاتی ہے اس طرح انڈے کی زردی نرم رہے گی جب آپ تین منٹ اُبال لیں گے تو صرف انڈے کی زردی نرم رہے گی اور انڈے میں موجود تمام غضائیت آپ کے جسم کا حصہ بن جائیں گے اور اگر انڈہ فرائی کریں گے تو زیادہ کوشش کریں کہ کم آئل استعمال کریں آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ میں ماشاء اللہ سبحان اللہ کا کمنٹ ضرور گیجئے گا اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ